عن عبداللہ بن بسر یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبہ لمن وجد فی صحیفته استغفاراً کثیراً رواہ ابن ماجہ کتاب العدب عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نام آمال میں استغفار کسرت سپائے طوبہ کہتے ہیں نا مبارک ہو خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کے صحیفہ یعنی نام آمال میں کسرت سے استغفار موجود ہو انسان چونکہ ہر دن ملتی کرتا رہتا ہے تو اس کو طوبہ کرنی ہوتی ہے اور طوبہ کے لیے جو ایک فارمل طریقہ ہے وہ کیا ہے استغفار کرنے کا یعنی بقاعدہ بخشش مانگی جائے ٹھیک ہے نا اللہ سے بخشش مانگنا تو جو شخص کسرت سے بخشش مانگتا ہے اب اس لیے اسی کے نام آمال میں بہت زیادہ استغفار ملے گی تو اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کے ایک دن کے جو سارے آمال ہیں یا ان کی جو کہانی ہے صبح سے شام تک کی تو ہم سب دیکھیں کہ ہمارے نام آمال میں ہمارے ایک دن کی ڈائری میں کتنی بار استغفار شامل ہوئی ہم نے کتنی بار استغفار کیا یعنی لفظ استغفر اللہ یا اللہم اخبر لی یا رب اخبر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے کتنی بار کہا کیونکہ جتنی بار کہیں گے اتنی بار ہی لکھا جائے گا یعنی جتنی بار معافی مانگیں گے استغفار کریں گے وہی موجود پائیں گے اور اس کے برعکس دیگر باتیں کتنی ہیں یا کیا کیا چیز ہے اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم فالتو باتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جو کرنے کی بات ہے اس کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے کیونکہ وقت تو اتنا ہی ہے نا تو آپ چاہے تو اس میں اچھی باتیں کر لیں استغفار کر لیں اللہ کا ذکر کر لیں یا کسی کو فائدہ پہنچانے کا کوئی کام کر لیں اور چاہیں تو ادھر ادھر کی اپنی کہانیاں سناتے ہوئے وقت گزار دیں کیونکہ بولنا تو ہم نے ہے ہی وہ تو ہماری فطرت میں ہم نے بولنا ہے اور صبح و صویرے بولنا شروع کر دیں ذکر کا جو وقت ہے جس وقت ساری کائنات یا زمین آسمان کی ہر چیز ایک طرح سے ذکر میں مصروف ہوتی چڑیاں پرندے ہر چیز چہچہا رہی ہوتی ادھر ادھر اصل کیا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح ہی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو صبح بھی باز نہیں آتے باتیں کرنے سے فالتو باتیں تو باقی دن تو پھر ہے ہی باتوں کا تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے لئے ایک سوال لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ میں نے آج کتنی بار استقفال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار کیا کرتے تھے جی ستر سے سو بار کیا کرتے تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے اور ان کے اگلے پچھلے گناہ سب محب کر دیئے گئے تھے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں کہ جب احساس ہوتا ہے ایک تڑا پاتی ہے ایک پریشانی ہوتی ہے تو پھر ہی انسان اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے مثلا اگر کسی کی جسم میں کوئی بیماری ہے جیسے کینسر ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو کیا وہ علاج کرائے گا نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ مرض اس کے لئے کیا بن جاتا ہے جان لے وہ بن جاتا ہے کیونکہ ہمیں غلطی کا اطراف کر کے اس کی اصلاح کرنے کی بجائے کس چیز کی عادت ہے اپنے آپ کو جسٹیفائے کرنے کی کہ جو ہم سوچ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے ہر چیز کے کوئی انہوں کی تعبیل کر لیتے ہیں تو جب غلطیوں کی تعبیل کرتے چلے جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی توبہ کے لئے شعوری کوشش نہیں ہوگی اور جب وہ کوشش نہیں ہوگی تو استرفار کہاں سے کریں گے اور پھر وہ کریں گے نہیں تو نام عامال میں کہاں سے آئے گا اور اگر نہیں آتا تو پھر وہ مبارک کس کے لئے اور خوشخبری کس کے لئے تو ہر چیز دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ایک عمل دوسرے عمل کے ساتھ ایک چین ہوتی ہے پوری تو جو بخشش مانگتا ہے اور ندامت کی آنسوں گرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے تو اس کے لئے اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ اللہ اسے معاف کرے گا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اپنے رب عز و جلہ سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی جب تک مر نہیں جاتا بندہ روح نکل نہیں جاتی اس وقت تک ابلیس اپنا کام نہیں چھوڑتا کہتا ہے میں کرتا رہوں گا گمراہ اور اللہ عز و جلہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا لیکن دیکھیں ہم تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے سردردی ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے تو کیا اس میں ہماری حمد توفیق باقی رہتی کہ ہم پھر بھی استقفار کرتے رہیں دعا مانگیں یا کوئی ذکر کریں عموماً کیا ہوتا ہے جب ایسی کیفیت ہوتی ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں لوگوں سے بات کرنا کچھ پڑھنا کوئی کام کرنا ہر چیز ایک بوجھ ایک بوجھ لگتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے پھر آنے بخاری کی روایت میں آتا ہے اے آئیشہ مجھے تمہارے بارے میں اسی طرح کی خبریں ملی ہیں اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و ساف ہو تو اللہ تمہاری پاکی بیان کر دے گا لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو استقفار کرو اس کے حضور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اعتراف کر لیتا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استقفار کرتا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے دیکھیں جب بھی کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو دو میں سے ایک صورتے ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ شخص مجرم نہیں ہوتا اس نے جرم نہیں کیا ہوتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اس نے یا کیا ہوتا ہے یا اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے دو میں سے ایک ہی چیز ہے تو اگر کوئی شخص اس پر کوئی الزام لگا اور اس نے غلط کام کیا ہی نہیں تو اس کو بالکل اتمنان رکھنا چاہیے کہ میں اس معاملے میں بالکل سچا ہوں اور کسی کی باتوں پر مجھے افینڈ نہیں ہونا مجھے بڑھتنا نہیں اور مجھے چیز میں چلانا نہیں اور بدتمیزی کا طوفان برپا نہیں کرنا اللہ کو پتہ ہے میں نے غلط کام نہیں کیا اور حمایت کے لئے اللہ کافی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ انسان جب گلٹی کانشنس ہو اس کو پتہ ہو کہ اس نے نیت کی تھی ارادہ کیا تھا اور کچھ نہ کچھ اس راہ پر چل پڑا تھا یا پھر کر گزرا تھا تو پھر اس صورت میں بھی صفائی دینے کی اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لئے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لئے معافی کا کوئی دروازہ نہیں پھر کیونکہ وہ ایک تو علت کر چکا اور دوسرا اس پر جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول کر ایک اور گناہ کر رہا ہے اور پھر اس جھوٹ کے چپانے کے لئے شاید ایک اور جھوٹ بولنا پڑے اس طرح وہ گناہوں کی دلدل پھستا چلا جائے گا تو کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کا حساب لے محاصبہ کریں یہ جو میں نے کیا ہے یہ جو کہا ہے اس میں اصل حقیقت کیا ہے کیونکہ یہ اللہ جانتا تھا یا بندے کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا تو ان دونوں صورتوں میں یہ کتنی بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھائی ہے اور اس میں انسان کے لئے اتمنان ہی اتمنان ہے پھر یہ ہے کہ معافی کے امید بھی رکھنی چاہیے کیونکہ شیطان انسان کے اندر بار بار یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں معاف کرے گا اس وسوسے سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ معاف کرے گا تو وہ کیوں نہیں کرے گا وہ ظالم نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا ہوپ کل رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گناہ ہوں گے اور کوئی پرواہ نہ کروں گا کہ کون سے گناہ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں تو پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخشتوں گا مجھے پرواہ نہیں کیونکہ ہمارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دیتا بندے عام طور پر جب بندوں کو معاف نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے کیونکہ بندے بندوں سے ہرٹ ہو جاتے ہیں یا بندوں کو بندے نقصان پہنچا جاتے ہیں تو وہ معاف نہیں کر پاتے ہمارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے پر ہٹ نہیں کرتا اور نہ اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے وہ ایک حدیث کچھ سی میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے اول و آخر جن و انس سب سے زیادہ فاسق و فاجر شخص کی طرح ہو جائے اس کے دل کی طرح ہو جائے تو یہ چیز اللہ کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں نقصان کچھ نہیں ہے اس کا بندوں کا تو نقصان ہو جاتا ہے نا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں مشکل بھی کوئی ویسے بھی وہ عزیز و مقتدر ہے اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا پوری زمین بھی ایک بندے کی گناہوں سے بھر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو اس میں وہ مثال بھی آپ یاد رکھئے 99 قتل کرنے والے 99 بندوں کے قاتل اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا حالانکہ ابھی وہ اس راہ پر چلا ہی تھا عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہے جس کا محکوم کچھ اس طرح بنتا ہے اگر تو آسمان بھر گناہ لائے تو اسی مقتار سے میں تمہارے پاس بخشش لاؤں گا زمین بھر اگر تو گناہ لائے زمین بھر بخشش سے تر طرح پاؤں گا لیکن اصل چیز کیا ہے اعترام جو سب سے مشکل کام ہے اپنی غلطی کا یہ کہنا کہ آئی وز راؤں میری غلطی ہے میں نے غلط کیا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے غلطی کرنے کے بعد عموماً ہم یہی کہتا ہے نہیں میں نے غلط دوسرا بندہ غلط ہے اس کی غلطی دوسرے کو گلم کرتے اور اپنی غلطی بھول جاتے تو توبہ کے لئے لازمی شرطی ایک پہلے بندہ مانے اقرار کرے کہ ہاں میں نے غلط کیا ورنہ زبان سے صرف تصویر لے کے آپ سارا دن ہزار دفعہ کہتے رہے اگر آپ مانے نہیں اپنی غلطی تو کس بات کیوں آپ ہی مانگ رہے ہیں پھر کس بات کی توبہ کر رہے ہیں کس بات پر استقفار کہہ رہے ہیں نہ آپ وہ بری عادت چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں اور نہ آپ اس پہ شرمدہ ہیں پھر یہ کہ جب انسان اللہ سے پر امید ہوتا ہے اور واقعی یہ یقین رکھتا کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرے گا یا معاف کر سکتا ہے یا وہ کرتا ہے ضرور کرتا ہے تو ایسا شخص پر کبھی مایوس نہیں ہوتا وہ مایوسی کے قریب نہیں جاتا ہر حال میں پر امید اور مطمئن رہتا ہے ابو رانہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا ہے میرے رب میں تیرا ہی گناہگار بندہ ہوں تو مجھے بخش دے یعنی میں ہی تیرا گناہگار بندہ ہوں تو مجھے معاف کر دے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر نہیں معافی ملی تو پکڑ ہو جائے گی تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی وہ گناہ سے رکا رہا ہے پھر اس نے گناہ کر لیا اور عرض کیا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا پھر غلطی ہو گئی اسے بھی بخش دے اللہ تعالی نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا پھر اس نے گناہ کر لیا اور اللہ کی حضور عرض کیا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا تو مجھے بخش دے اللہ تعالی فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی سزا بھی دیتا ہے تو میں نے اپنے بندے کو تین مرتبہ بخش دیا پس اب جو چاہے عمل کرے اس کے یہ مطلب نہیں جو چاہے گناہ کرے تو اب آئندہ کے لیے بھی اس کی بخش ہوگی مطلب یہ کہ جب بھی اس سے گناہ ہو تو دیر نہ کریں وہ فارسی میں آتا ہے ست بار اگر توبہ شکستی بازا سو بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو ابھی بازا آجاؤ پھر بھی پلٹا پھر بھی لوٹا کیونکہ وہ رب سو بار توبہ کرنے والوں کو سو بار معاف کر دیتا ہے تو اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور یہ سر اثر اس کے اپنے اختیار بھی بھی ہے رونا کس بات پہ آنا چاہیے کہ اللہ یہ سب تیرہ فیصلہ ہوتا ہے اگر تُو نے معاف نہ کیا تو میرے پاس تو کوئی اور دروازہ نہیں کہ میں وہاں جا کے معاف ہی مانگو تجھے کو معاف کرنا ہے اور تُو معاف کر دے تو اس کے لئے تڑپنا بھی چاہیے یعنی اس کو کھیل نہیں بنا لینا چونکہ اللہ نے معاف کر دینا اس لئے گناہ کر لو اور کرتے چلے جاؤ کیا پتہ کہ توبہ کی توفیق بھی پھر ہوتی ہے یعنی اس امید پر گناہ نہیں کرنے چاہیے فرمایا قسم ذات کی جس کے قبض ہے تو میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا اور ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے پھر معاف ہی مانگتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے انسانوں کو معاف کرنا پسند نہیں انسان معاف کرنا پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہے شرط یہ ہے کہ کوئی شخص واقعی پھر معافی مانگے اب آپ دیکھیں کہ غلطی کس سے ہوتی غلطی کون کرتا ہے عام روز مرحب زندگی میں دیکھئے کون غلطی کرتا ہے جو عمل کرتا ہے جو کوئی کام کرتا ہے جو کچھ کرے گا اس سے ہی غلطی ہوگی نا جو کام ہی نہیں کرے گا اس سے کیا غلطی ہونی ہے برطن کس سے ٹوٹتا ہے جو برطن استعمال کرتا ہے اور جس نے صرف سجاہ کے رکھے والماری میں جب ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اگر ہم تعلق ہی نہ رکھیں کسی سے مثلا ایک شخص جیسے ایک سڑک پر جا رہا ہو اس سے ہماری کوئی نرازگی ہے ہم نے اس کا کوئی نقصان کیا یا اس کو کوئی دل دکھایا نہیں کیوں کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا اس سے لیکن اپنے بہن سے پوچھئے اپنے امی سے پوچھئے اپنے بھائی سے پوچھئے اپنے ہزبنٹ سے پوچھئے اپنے بچوں سے پوچھئے وہ کیا کہیں گے ان کے پاس ہوں گے آپ کے لئے شکایتیں آپ کے خلاف یہ آپ آپ سے کبھی نہ کبھی ہرٹ ہوئے ہوں گے کیوں کیا وجہ کیونکہ ان سے تعلق ہے آپ کا تو اللہ تعالیٰ پر کیسے بندے پسند ہیں وہ جو کسی سے تعلق نہ رکھے اور سب سے کٹ کے ایک طرف بیٹھ جا اور کوئی غلطی نہ کرے نہ کسی کو ہرٹ کرے نہ کسی سے کوئی معاملہ کرے کون لوگ زیادہ بہتر ہیں جو لوگوں سے ملتے جلتے رہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر درگزر کریں وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ نہ وہ کسی سے بات کریں نہ کسی کو ہرٹ کریں تو جب آپ کسی سے معاملہ کریں گے تو ایک دوسرے کی کوئی بات بری بھی لگ جائے گی اچھا انسانی نفس بڑا عجیب ہے بعض وقت بلا وجہ کسی کی بات بری لگ جاتی ہے اور بعض وقت کسی کے بڑی بڑی بات بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے نا ایسے تو پھر تو ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا ہم خود بھی کسی ایک چیز پر نہیں ہم تو اپنے لیے بھی معاملہ ہیں تو دوسروں کے لیے تو ہیں ہی ہیں تو اس لیے کبھی کوئی ہمارے بارے میں مس انڈرسٹینڈ کر جائے تو اس کو ایشو نہ بنائے ٹھیک ہے تو ایزی رہیں گے ہیینن لئینن صاحب قریب تو ایزی رہنے میں آسانی یہ ہے کہ پھر انسان نہ دوسروں پر بوجھ ہوتا ہے اور نہ دوسرے اس پر بوجھ ہوتے ہیں کسی کو ٹکر لگ جائے کسی کو کچھ خرابی ہو جائے تو سوری کر لیں بات ختم اور چلتے چلے جائیں آگے بڑھتے جائیں کرنا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور کوئی طریقہ نہیں کہ آپ زندگی میں پروگرس کر سکیں آگے بڑھنے کے لیے معاف کر نہیں پڑے گا بھول نہیں پڑے گا دوسروں کے غلطی ہیں ایسی چیز نہیں ہوتی جن کو آپ یاد رکھیں یہ یاد رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں لیکن عموماً ہم یاد رکھنے والی چیزیں تو بھول جاتے ہیں ان میں تو ہمارا حفظہ خراب ہے اور جو یاد نہیں رکھنا چاہیے وہ ہم بھولتے نہیں کیونکہ ہم بھول لیں دیتے نہیں ان کی گرہ باندھ کے رکھتے ہیں تو اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے کچھ یاد رکھنے کا تو کوئی اچھی چیزیں یاد رکھنے تو خود بھی خوش رہیں گے دوسروں کو بھی خوش رکھنے گے اس لئے ہمیں کچھ دھم کی چیزیں یاد ہی نہیں رہتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ کس میں الجا رہتا ہے مثلا کتاب آپ کے آگے رکھی یہ صبح ٹیسٹ بھی ہے اور ہاں کوئی سبق یاد نہیں ہو رہا کیا وجہ ہے پوچھا کریں روک کر روک کریں کیا مسئلہ کیا کیوں ایسا ہو رہا میرے ساتھ تو کوئی نہ کوئی الجن ہوگی آپ کے دماغ میں جو اتنی آپ کو الجائے ہوگی کہ آپ کی نظریں بھی الفاظ پر نہیں ٹک رہے ہوگی پھر کرنا گیا چاہیے ایسا جب آپ کو کوئی چیز اتنا زیادہ ڈسٹراب کر دے پھر ہوتے جانا چاہیے کیا کریں گے اس شخص کے جس نے 99 قتل کیے تھے اسے کیا سجیست کیا تھا جگہ تبدیل کر لو جی نیک لوگوں کے بسی میں چلے گا تو ہم کیا کر سکتے حسن نہیں پڑی جاری بات تو آپ اس وقت بند کر دیں کتاب اٹھ کے کچھ اور کرنے چلے جائیں پانچ منٹ لے لیں دس لے لیں کچھ اور کام کر لیں اتنا بھی خوب دماغ خالی سوچ بھی لے گا اور جو کچھ اس میں آ رہا ہے اس جاؤ کا کوئی سلجاؤ ہو بھی جائے گا اور پھر واپس پر لٹائیں پھر آپ کے فرش کام شروع کر دیں یہ اس وقت کوئی ایسا کام لے لیں کہ جس میں بہت زیادہ آپ کو ذہنی یک سوئی نہ چاہیے تھوڑی سے اٹھ جائے وہاں سے جگہ کو چھوڑ دیں غصے کے بھی علاج کیا ہے جگہ چھوڑ دیں پوزیشن بدلے بیسی کریں ان چیزوں کا بھی علاج یہی ہے کہ آپ ہٹ جائے وہاں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے استغفار نہیں کریں گے اور اللہ غفور رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ قَانَ مَغَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ سے بخشش طلب کیجئے اللہ تعالی یقیناً بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے سب لوگوں کو حکم دیا گیا توبو اللہ جمیعاً وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوِلَي سِرَتْحُوتْ میں حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو پھر نوح علیہ السلام نے بھی کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ عَفْفَارًا يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ بِدْرَارًا حود علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمْ مَتُوبُوا إِلَيْهِ شویب علیہ السلام نے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمْ مَتُوبُوا إِلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار سکھائی نہیں اپنے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جب کوئی آکے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جب میں اپنے پروردگار سے دعا کروں تو کیا کہا کروں تو آپ نے فرمایا کہو اللہم مغفر لی وَرْحَمْنِ وَحَدِنِ وَرْزُقْنِ اے اللہ مجھ مارک کر دے مجھ پر رحم فرما مجھے ہدایت دے مجھے رزق دے اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی چار انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چار چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کی جامعہ یعنی جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا آخرت سب کچھ مل گیا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں اس دعا میں اور ویسے بھی دعا کرتے وقت اگر انسان استغفار کرتا ہے تو ایک طرح سے پہلے اس کے گناہ دھل جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کا قرب مانگتا ہے اللہ کی محبت مانگتا ہے باقی چیزیں مانگتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان پہلے نہائی دھوئے پھر خوشبو لگائے لبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والے کو سب سے پہلے استغفار سکھاتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جب کوئی مسلمان ہوتا تو آپ اس کو یہ کلمات سکھاتے کہ یہ مانگو پھر ایمان والوں کے صفت بھی یہی ہے صورت عمران میں آتا ہے خاص طور پر عورتوں کو استغفار کا حکم دیا گیا حدیثیات ہے کسی کو اور کیوں دیا گیا صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کسرت سے استغفار کرتی رہا کرو یعنی ہم خواتین کو اور بھی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے دوزخ والوں میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے ان عورتوں میں سے ایک اقل مند عورت نے ارز کیا کہ ہمارے کسرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے میں اس سے سوال کیا آپ نے فرمایا تم لانت کسرت سے کرتی یعنی لانتان دوسروں کو بلیم کرنا دوسروں کو برا بلا کہنا اور اپنے خواند کی ناشکری کرتی ناشکری بھی نا ایک عادت ہوتی ہے کسی حال پر راضی نہ ہونا کسی کا احسان نہ ماننا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے بستغفار کرنی چاہیے وہ بھی ہم نماز میں کرتے ہیں اسے بھی تھوڑا سا شعور کے ساتھ کیجئے کیا کہتے ہیں رب نغفر لی خصوصا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے نجاشی جب فوت ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ استغفرو لی اخی کو اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو یعنی اس کی بخفرت کی دعا کرو حسن مصری کہتا ہے کسرت سے استغفار کرو اپنے گھروں میں اپنے دسترخانوں پر اپنے راستوں میں بازاروں میں مجلسوں میں جہاں بھی تم ہو تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں بخشش نازل ہو جائے کہاں اللہ تعالی بخش دے کیونکہ حدیث ہے نا توبہ خوشخبری کس کے لئے لیمن وجہ تھا بھی صحیفت ہی استغفار ان کفیرہ جس کے صحیفہ میں جس کے عمال نامے میں کسرت سے استغفار تو پھر ہر موقع پہ ہر مجلس میں ہر جگہ انسان کرتا رہے اور پھر برائی کرتے ہی ساتھ ہی کر لے لیکن صرف برائی کرتے ہی نہیں نیکی کے بعد بھی نیکی کا کام کر کے بھی کیوں وہ کیوں جس سے نماز کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اللہ حکم استغفراللہ کیوں اب نماز کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں نماز کا حقی ادا نہیں کرتے اور شابش نیک کام کرتے ہوئے ہو سکتا نیت میں کوئی خرابی ہوگی اور تکبر سے بھی بچتا ہے انسان کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائیں اللہ تو معاف کر دیں ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہم نے نہیں کیا اس سے ایرگس نہیں آئی کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا جو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں پائے مَا عَبَدْنَا كَحَقَّ عَبَادَتِكَ پرشتے کہیں گے نا اور حقیقت بھی یہی ہے نا ہم میں سے کون سیٹسپائیڈ اپنے کاموں سے کہ میں تو خوات اچھے کر رہا ہوں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کل جب کھلے گا عمال نامت تو بتا لی اونسا کام کس قوالیٹی کا نکلے گا اول تو نیکیاں کرتے کام ہیں جو کر لیتے ہیں ان کو خراب بہت زیادہ کر دیتے ہیں مختلف چیزوں سے ان کو ستیہ ناس بھی کرتے ہیں یا ان کی شکل بگاڑ دیتے ہیں تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تو بس چین نہیں پاتے جب تک لوگوں کو بتا رہا بیٹھیں گے کہ یہ میں نے کیا تھا یہ جیسے ابھی بات ہی کہ اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو میں تو پہلے سے کرتا ہوں مجھے تو پہلے ہی پتا ہے یہ تو میں پہلے سے جانتا ہی یہ تو مجھے آتی ہے یہ میں نے تو کیا تھا عموماً کیا جملے ہوتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا اس وقت کہ ہمیں اصل شوق کس بات کا ہے اصل شوق کس چیز کا ہے کیا محرک ہے کس جذبے سے لگے ہوئے ہیں اس لیے اس پر بھی بہت راضی ہو جانے کی ضرورت نہیں کوئی بھی چاہے صدقہ خیرات کریں کچھ بھی کام کریں کوئی بھی درتے ہوئے کرتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں نیکی کرتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کوالٹی کی ہے یہ سال میں سب سے زیادہ بخشش کب ہوتی رمضان کے علاوہ یوم عرفہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کی معافی ہوتی ہے اور شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے روح تا ہے چیختا ہے چلاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ عرفات سے واپس آنے کے بعد کیا کرنے کو کہا گیا آیت پڑھے اس وقت میں کیا کرو جب عرفات سے لوٹ رہے ہو تو یہ نہ کرو بس اب تو سب ماف ہو گیا میں آرام کی نیند سوں جا کے پھر بھی واپسی پہ ذکر کیا ہونا چاہے اس وقت میں کیا کہتے رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ نیکی کرتے ہی ساتھ ہی شیطان اندر آ جاتا ہے اور وہ انسان کو الا دیتا ہے تم نے تو کارنامہ کر لیا تم نے تو بہت بڑا تیر مارا اور پھر اتنی کہانیاں سناتے ہیں یوں ہم نے عرفات میں کیا ایسے ہم نے کیا اگر کوئی بھی نیک عمل کر کے یہ احساس باقی رہے تو پھر تکبر کا سوال ہی نہ ہے کہ انسان نیکیوں پہ کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی اپنے لئے مجھے امید ہے کہ وہ میرے خطائیں معاف کر دے گا قیامت کے دن حالانکہ وہ ابو الانبیاء ہیں خلیل اللہ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر اللہ یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین دعوت علیہ السلام نے کیا کیا وَظَنَّ دَعُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَخْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَا كَعْوَا أَنَا اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں اور بڑے بڑے نیک کام کرنے والے ان سے کہیں کوئی بھول چوک ہوئی تو فوراں پڑھتے اللہ کی طرف اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا خود آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا رَبَّنَا ذَلَنَّا أَنْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَخْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَا الْخَاسِلِ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی میں تو خیر کسرت سے ایسی دعائیں ملتی ہیں آج ہم میں آرہی تھی میں دل چاہ رہا تھا کہ کلاس میں جتنی بھی آپ کی مثلاً اس کتاب میں دعائیں ہیں قرآنی یا مسنون سب کو اگر آپ مارک کر لیں کہ کتنی کسرت سے استغفار کا یا رَبِّ اَخْفِرْ لِي کا یا اَخْفِرْ لَنَا یا فَخْفِرْ لِي کا لفظ آیا تو اگر ان کو جمع کرنے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ دعاوں میں بس مافی ہی ماری گئی ہے کیونکہ انسان کے اگر مافی ہو جائے تو باقی سب چیزیں تو خود ہی ٹھیک ہو جائے عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائی یہ ہوتی تھی اللہم مَخْفِرْ لِي مَا أَخْطَعْتُ وَمَا تَعَمَّتُ وَمَا أَسْرَتُ وَمَا عَالَمْتُ وَمَا جَهِلْتُ وَمَا تَعَمَّتُ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے یا جان پوچھ کے کیے چھپ کر کیے اعلانی طور پر کیے نادانی بھی کیے یا جانتے پوچھتے ہوئے کیے انہیں گناہوں کے بھی کس میں ہے نا کوئی کسی طرح ہو جاتا ہے کیوں کسی طرح کوئی کسی طرح پھر سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے حدیث میں آتا ہے جب آپ تشریف لاتے تو جب لیٹتے اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے میری شیطان کو زلیل کر میری قید کو کھول دے اور مجھے آلہ و عرفہ مجلس کا ہم نشین کر دے آلہ و عرفہ مجلس کونسی ہے فرشتے صالحین وغیرہ پھر اسی طرح رات میں کسی بھی وقت آپ کی آنکھ کھلتی تو سوک بھی دعا کرتے پھر جب تحجد پڑھتے تو سجدے میں پڑھتے رب دخفر لی ما اسررتو ما عالمتو اللہ میرے پشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دے بیت الخلاس سے واپس باہر آنے پر غفرانک مسجد سے نکلنے پر اب آپ دیکھیں کہ مسجد سے نکلنے پر انسان کیا سوچتا ہے انہیں ایک کام کر کے نکلا ہوں لیکن آپ کی دعا کیا تھی بسم اللہ والصلاة والسلام وعلیٰ رسول اللہ رب دخفر لی غفتہ لی ابواب ورحمت جب نکلتے تھے ساتھ یہ بھی پڑھتے پھر اسی طرح نماز کی جو استفتاح کی دعائیں ہیں ان میں سے بھی ایک دعا ایسی ہے جس میں استقبار آتا ہے رکوع سجدے میں تو خیر ہے آتی ہے کسی کا رکوع سجدے کی دعا کیا ہے سبحانک اللہم وربنا و بحمدک اللہم اغفر لی ٹھیک ہے آپ سجدے میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے اللہم اغفر لی غنبی کلہو دقہو و جلہو و اولہو و آخرہو پھر دو سجدوں کے بیچ میں ایک طرح اللہم اغفر لی ورحمد دوسری یہ بھی تھی رب اغفر لی یعنی وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ بھی آئیٹ کرنا چاہے تو کر سکتے کیکہ عزف و رمضان میں جب کافی در بیٹھے رہتے تھے تو میں سوچتی کہ تین دفعہ شاید یہ دعا پڑھ لیں پانی دفعہ پڑھ لیں اس کے علاوہ کیا ہوگا یعنی اور کیا ہوگا جو یہاں پڑھا جا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھتے تھے پھر اسی طرح تشہد میں پھر سلام پھیرنے کے بعد بھی حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے اللہم اغفر لی ما قدمتو و ما اخرتو و ما اصررتو و ما عالمتو و ما اصرفتو و ما انتا علم بہی منی پھر اسی طرح دن میں چلتے پھرتے کسرت سے آپ استغفار کرتے تھے ستر سے سو بار استغفار کرتے ایک ایک مجلس میں صحابہ کہتے ہیں ہم گنتے تھے تو آپ اینی ستر ستر بار استغفار کر لیتے تھے ایک مجلس میں اگر ستر دفعہ استغفار کرنے تو باقی باتیں کتنی ہوگی اور ہماری مجلس میں کتنی دفعہ استغفار ہوتا ہے آخر میں بھی کر لیں تو بڑی خوش قسمتی کی یاد رہے کہ اختتام مجلسی کی دعا پڑھنے مجلس سے آپ کیا مراد لیتے جیسی یہ درس کلاس ہے یا کچھ اور مثلا کون سی مجلس کوئی بھی گیترنگ پرنٹس کی گیترنگ فیملی گیترنگ شادی کے موقع پر پارٹی میں گھر میں اپنے روم میں ٹیلی فون پر کوئی بھی گروپ ورک جب کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم کہتے تھے ہم سنت کے بڑے پیروکار لیکن حقیقت میں روح نہیں پائی ہم نے کہ ہمارے اندر بھی وہ کچھ چیزیں آ جائیں پھر ہم یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص تھی ٹھیک ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا لیکن آپ کیلئے کیا سورت اتری اذا جا انا صلی اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ اس کے بعد آپ نے خاص طور پر اور کسرس استقفال شروع کر دی اتنی بڑی اچیومنٹ کے بعد مشن مکمل ہو گیا اس کے بعد تو ٹھیک ہے وہ اگر سو بار کرتے تھے یہ ستر بار تو ہمیں کم از کم کتنی بار کر لینی چاہیے یہ ہمیں ضرورت نہیں اصل بات یہ کہ اگر ہمارے شعور زندانوں جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے کوئی کام کر رہے ہوتے تو اس کے بیچ میں ہی اگر احساس ہونے لگے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈپریشن کے فٹس پڑتے ہیں نا یہ دل گھبرانے کے اور یہ پریشانی کے اور کہ وہ لو ہو رہا ہے سب تو وہ شروع ہو نہیں لگے تو پکڑ لیں اپنے آپ کو اب لیٹ نہ جائے کریں اس کے آگے کہ ہم چڑھائی کر دو مجھ پر بے بسی یا اداسی کا فٹ یا غم کا یا غصے کا یا کسی چیز کا وہ اسے کنٹرول نہ کریں دیا کریں اپنے آپ کو اسی وقت ہشار ہو جائے کریں اور ہشاری کے لیے کہ جگہ تبدیل کریں ہٹ جائے وہاں سے اور پھر اس کے بعد پوراً استغفار شروع کر دی تصویح شروع کر دی کوئی اچھا کام شروع کر دی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آیا تھا نا شیطان اپنی فوجوں کے ساتھ تو آپ نے اس کو ہرا دیا ناکام کر کے واپس بے دیا آپ کو پتہیں گے جب کشہ اس دین کی طرف آتا ہے تو پھر شیطان اکیلہ نہیں وہ جب ہار جاتا ہے نہ تھاک جاتا ہے اس سے پھر فوجیں لے کے آ جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کتنی مشکل ہوتی ہے بیچ میں اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نہیں کیا ہو کہ ان کے اوپر زیادہ اٹیک ہوتا ہے زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ اس کو تو میں کسی طرح پکڑوں اس کو تو ہوا کروں تو اگر کسی کے دروازے پر فوج کھڑی ہو یا ہوا کرنے کے لئے اس کو تو وہ کیا کرے گا کسی سے مدد لے گا چھپے گا بچے گا مشکل ہی نہیں کہ نظر نہیں آتی نہیں یہ فوجیں لوگ تو میں نظر آ جاتے ہیں تو ہم فوراں دفاع کے لئے کچھ سوچتے ہیں شیطانی فوجیں نظر نہیں آتے اس لئے سوچتے بھی نہیں کریں تو وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں انسان کو تو اپنا محسوس ہاتھ پر نظر رکھا کریں وہ جو اہم طور پر ایک کوئسن لکھا ہوتا ہے نا مطلب سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر کہ what's on your mind کہ کیا سوچ رہے ہو تم تو یہاں لکھ دو پوری دنیا میں نشر کرو کہ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ پھر دیکھیں کہ لوگ کیا کیا لکھتے ہیں نا کہ کیا سوچ رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ کس قدر لوگ بے وقوب بنائے جاتے ہیں نا کہ اب کچھ بالکل آپ کی پرائیوٹ فیلنگز ہوتی ہیں اور جب آپ اس کو لکھ کے دنیا میں نشر کرتے ہیں یا آپ کی خاص طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف آپ کے لئے ہوتی ہیں نا ان کو پبلک کرنا درست نہیں ہوتا لیکن ہم بے سوچے سمجھیں اپنی ہر چیز کو پبلک کر دیتے ہیں نقصان کیا ہوتا ہے پھر اس کے ٹریک میں آ جاتے ہیں یہ بھی پھندے ہیں آسل کہ پھر انسان اس سے پھر نکلے کیسے تو جتنے پھندے زیادہ ہوتے ہیں اتنا نکلنا مشکل ہو جاتا ہوں ایک دن میں کتنی بار استغفار کیجئے ایک بار میں نے کسی کا لیکچر سنا تھا پیس ٹی وی پہ شاید تو وہ لیکچر دیتے ہوئے تھوڑی دیر بعد گھڑی کی طرف دیکھتے تھے اور جب انہوں نے کئی بار ایسا کر لیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں وہ کہتے تھے کہ میں ہر پندرہ منٹ کے بعد استغفار کرتا ہوں اگر میں اٹھارہ گھنٹے بھی جاگ رہا ہوں تو ہر گھنٹے میں چار بار کرنے سے سیونٹی ٹو ٹائمز استغفار ہو جائے گا کتنی اچھی ٹپ ہے کہ ہر پندرہ منٹ بعد اگر ہم استغفار کا اپنے ساتھ باندھ رہے گھڑی تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کچھ ہوں تو خب تو اتار وہ گھڑی دیکھنے کا تو اس کے ساتھ اگر یہ باندھ رہے تو دن میں کمس کب ایک سنت تو پوری ہوگی ابھی آپ نے بتایا رہے کہ جیسے دوسروں کے لئے استغفار کریں تو میں ایک ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی جس کے پر میں نے عمل کیا تو مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ جب آپ کے کوئی نیگٹیف فیلنگ آتی ہے اور ڈپریشن کا وہ ایک فیز آنا شروع ہوتا ہے اور زیادہ ترس ہوتے کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے تو تب زیادہ آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں ایک بک میں میں نے پڑھا تھا کہ اس وقت آپ اس شخص کے لئے استغفار کریں جو بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر آپ شعوری طور پر کہنے کہ اللہ مغفر لہو ورحم ہو چند سیکنڈ میں وہ خیال چلا جاتا ہے آپ کے ذہن سے اور پھر آپ بلکل ریلاکس ہو جاتے ہیں بلکل نارمل ہو جاتے ہیں وہ شخص آپ کے پہلے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور آپ سے اس کو ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی شخص سے پھر آپ لا شعوری طور پر خیل خائی کر جاتے ہیں اور بعد میں آپ کو یاد آتے ہیں کہ یہ کیوں میں نے کیا تو پیچھے وہ استغفار جو آپ نے کیا ہوتا ہے اور دوسرے کے لئے آپ اسی وقت کر سکتے ہیں استغفار جب آپ نے اس کو آکے خود بھی معاف کر دیا ورنہ تو آپ اللہ سب اس کیلئے بخشش نہیں مانے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ سواری پر بیٹھتے ہوئے اور پھر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت عیشہ کہتی ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ پہلے آپ پر کشت کا سہارا لیے ہوئے تھے آپ نے کان لگا کے سنا آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اکبر لی ورحملی وعلہقنی بالرفیق العالی اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق العالی سے ملا استغفار کے فائدہ بھی قرآن و سنت سے ہمیں پتا چلتے ہیں سب سے پہلے تو ایک انسان کا دل صاف ہوتا ہے اس کے اندر سے بری فیلنگ برے وسوسے اور یہ چیزیں ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کی گھٹن کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ سے عراض کرنا ہے دل کو اللہ کے سببہ کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے اور ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلنا جو ہے وہ دل کو تندرستی سلامتی کی طرف لٹا دیتا ہے گھٹن اور تنگی اس کی دور کر دیتا ہے پھر یہ جسم کے آزاہ کا کفارہ بھی ہے مختلف آزاہ سے جو غلطیاں ہوتی تین سو ساٹھ جوڑوں پر جو صدقہ واجب ہوتا ہے ان میں سے ایک استغفار بھی ہے بیماریوں کا علاج بھی ہے قطادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں بیماری اور علاج بتاتا ہے گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے اب یہ بات جہے کہ گناہ بیماری ہے اور استغفار علاج ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ایک تو یہ کہ دل کی بیماری روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں لیکن عام جو میں جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کے ذریعے انسان کو ایک طرح سے پاک بھی کرتا ہے تو بیماریوں کے علاج میں استغفار بھی شامل کر لینا چاہئے چاہے وہ روحانی بیماریاں ہو چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہو کیونکہ نوہ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو کہا تھا کہ استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کچھ اتا کرے گا بارشیں برسائے گا باغ اگائے گا اولاد دے گا اور انمال دے گا تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں جن میں ایک صحت بھی ایک ہے تو اس کے لیے بھی استغفار فائدہ مند ہے امام زہبی کہتے ہیں کہ بیماری کا علاج کسرت کے ساتھ سہلی کے وقت استغفار کرنا پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں فرمایا تھا نا کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے غبار سا آ جاتا ہے اس وجہ سے میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اب علماء کہتے ہیں کہ آپ نے جو غین کا لفظ استعمال کیا نا الغان یا غین اس کا معنی ہوتا ہے وہ غفلت جو اللہ کے ذکر پر مداومت کی کمی سے ہوتی یعنی اللہ کے ذکر میں کمی اگر کسی وجہ سے ہو جائے کئی وجہات ہوتی ہیں مثلا کیا وجہ ہوتی ہے ذکر میں کبھی کی حواتین کے لئے تو معقول وجہ ہے معروف وجہ ہے جب نماز نہیں پڑتے ہیں تو خود بخود بہت سے چیزوں میں کمی آ جاتی ہے دین کا نقصان ہوتا ہے اسی طرح بعض کام انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتے ہیں مثلا مرد حضرات جو مثلا مارکیٹ میں کھڑے ہیں ان کو اپنی بزنس ڈیلز کرنی ہے ادھر کی بات ادھر کی ادھر کی ادھر کی صبح سے دوپہر تک وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اب ذکر کے لئے وقت نہیں پا رہے ہیں بھاگے دوڑے نماز پڑی پھر دوبارہ جا کے اپنے کام میں لگے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پیورلی دنیا کے ہوتے ہیں اور اس میں آپ وہ پھلی کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے تو اس وقت آپ ساتھ ساتھ کوئی ذکر نہیں کر سکتے تو کیا ہوتا ہے آپ کی بیٹری لو ہو جاتی ہے قدرتی طور پر لو ہو جاتی ہے نماز سے وہ نیچارج ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو استغفار ہے وہ اس غبار کو اس محل کو اس پردے کو ہٹانے یا دھونے کا کام دیتا ہے پھر اسی طرح غیبت کا کفارہ بھی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ غیبت سے توبہ یہ ہے کہ آپ جس کی غیبت کریں اس کے حق میں بخشش کی دعا کریں یعنی جس کی غیبت ہو گئی اور کس کی غیبت ہوتی جس سے کوئی نرازگی ہے اس کے ساتھ کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو اس کے لئے استغفار کریں تو جب اس کے لئے آپ کریں گے تو پھر اس سے نرازگی بھی کم ہوگی اور تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آندہ پھر غیبت کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی تو وہ اصلاح قلوب بھی کرتی اور اصلاح احوال کا ذریعہ بھی بنتی ہے پھر استغفار پھر یہ کہ عذاب ٹل جاتا ہے انسان سے سورة الانفال میں آتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ تعالی کے عذاب سے محبوظ رہتا ہے اللہ کے عذاب سے محبوظ رہتا ہے حسن بسری کہتے ہیں اگر تم رات کی قیام اور دن کو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے یعنی نہ تم صبح اٹھ پاتے اور نہ روزہ رکھتے ہو تو جان لو کہ تم محروم ہو خطاؤں اور گناہوں نے تمہارا دل جکڑ رکھا ہے اس لیے تم ان ایکی کی توفیق نہیں ہو رہی خطاؤں اور گناہوں نے تمہارا دل جکڑ رکھا ہے تو اس جکڑن کو نکالنا چاہیے پھر استغفار رحمت کا ذریعہ ہے قرآن پاک میں آتا ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی اللہ کی رحمت پر آئے گی جب تم استغفار کرو گے اور پھر کبیرہ صغیرہ سب گناہوں کے لیے اور خصوصاً والدین گیا ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو مرنے کے بعد ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ عمال اسے خوش کر دے یعنی اپنی کتاب دیکھ کے خوش ہو جائے تو وہ کسرس استغفار کریں پہلے حدیث میں تو مبارک کی بات ہے تو اس میں خوش ہونے کی بات ہے حسن بسری نے ایک بوجھ اٹھانے والے کو عجرت پر رکھا تو سارا راستہ اس کو یہی کہتے ہوئے سنا الحمدللہ استغفراللہ تو حسن بسری نے اس کو کہا کیا بات ہے تم اس کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں پڑتے یعنی یہی پڑے جا رہے ہیں تو اس نے کہا میں نے آدھا قرآن یاد کر لیا ہے اور مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ بندہ دو ہی حالات کے درمیان میں ہوتا ہے یا تو اللہ کی طرف سے اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر واجب ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے تو اس پر استغفار واجب ہوتی ہے اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں حسن بسری نے خود سے کہا اے حسن تجھ سے تو یہ بوجھ اٹھانے والا زیادہ سمجھدار ہے یعنی اس کو یہ حکمت کی بات پتہ چل گئی اب انشاءاللہ میں چاہوں گے کہ کچھ دعائیں جو ہیں استغفار کی ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اگر ہر روز پڑھ سکیں کم از کم ہفتے میں ایک دفع یا کوئی وقت ایسا مقرر کر لی خصوصا سہری کا وقت استغفار کا وقت ہے ویسے سارا دن ہی ہے لیکن بلہ ساری امی استغفرون ٹائن کے ساتھ سہری کے وقت کو بتایا گیا اور ان دعاوں میں جیسے رب انی ظلمت نفسی فخفر لی رب خفر ورحم وانتا خیر الرحمین رب خفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنن ولی المؤمنین والمؤمنات رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا في رحمتك وانتا رحم الراحمین ربنا اتمم لنا نورنا واخفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وفبت اقدامنا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مال ابرار ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واخفر لنا ربنا انتا ولینا فقفر لنا ورحمنا وانتا خیر الغافرین سمعنا وعطانا غفرانا ربنا وعليك المسیر اور پھر سید الاستغفار جمعے اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی